اعوذ باللہ امن شیفارن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکار دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرام اسلام جیسا خوبصورت دین جسے میسر ہو وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان نہ سمجھے تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ دین اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو قدم قدم پر اس قدر نفیس طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتا دیئے گئے ہیں کہ انسان دم بخود رہ جاتا ہے کہ اتنی گہری رہنمائی کوئی اچھے سے اچھا استاد بھی نہیں کر پاتا اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی مسلمان سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اسے لمحہ بھلمہ عجر و ثواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے دوستو اس دین کی خوبصورتی کی انتہا دیکھئے کہ فقط مسکرانے پر نیکیاں مل جاتی ہیں گزرتے ہوئے راستے سے پتھر ہٹانے پر ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ جسے ہم نیند کہتے ہیں اسے بھی اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پورا کریں تو نہ صرف اللہ عز و جل کی طرف سے اسے خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ سائنس بھی سنت نبی کے مطابق سونے کو دنیا کا بہترین طریقہ گردانتی ہے جیہاں سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو کم از کم تین بار جھاڑ لینا چاہیے پھر سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا بھی حکم دیا گیا جبکہ نماز عشاء سے قبل دانتوں کو مسواک کرنے یا برش کرنے اور پھر باوضوح حالت میں سونے کا حکم دیا گیا اور سب سے اہم بات یہ کہ پیٹ کے بل الٹا لیٹنے پر سختی سے منع فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ اس طرح کا سونہ اللہ تعالیٰ کو سخت نابسند ہے محترم ناظرین ان تمام باتوں کی سائنسی توجہات پر غور کریں تو ہر انسان بخوبی جان لیں گے کہ جو انسانی صحت کے لیے نفع بخش طریقے سائنس اب دریافت کر رہی ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کو ان تمام تدابیر سے آگاہ فرما دیا تھا دوستو آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے منع فرمایا چنانچہ ابو دعود نے تخفہ بن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں سہری کے وقت جب مسجد میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اپنے پیر سے مجھے ہلانے لگا اور کہنے لگا اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے یعنی پیٹ کے بل اوندہ لیٹنے کو مطلب ایسے سونا کہ پیٹ زمین کی طرف اور پوشت اوپر کی طرف ہو دوستو حدیث مبارکہ میں اٹھ لیٹنے کی اس قدر سختی سے ممانعت چودہ سو سال پہلے ہی بتائی جا چکی تھی اور اب اسی کے پیش نظر سائنس بھی آج کل اہل دنیا کو باخبر کر رہی ہے کہ اٹھ لیٹنے سے کس قدر زیادہ نقصانات اٹھائے جا سکتے ہیں چنانچہ امریکہ کے ایک سینئر ڈاکٹر جین لیف کوٹیج نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڈ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے اور ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نین نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے پیٹ کے بل لیٹنے سے پھیپڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس حالت میں ریڈ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے اس کے عزلات اور محروں پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے لہٰذا اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے اس حیت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور میدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے ناظرین واضح رہے کہ یہ وہ ریپورٹ ہے جو کہ موجودہ دور کے سانسدانوں نے دن رات کی محنت کر کے تحقیقات کے بعد شائع کی انہی نقصانات اور خدشات سے باخبر ہو کر آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان حفاظتی تدابیر سے آگاہ فرمایا لہذا بطور مسلمان خود پر امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناتے فخر ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں چودہ سو سال پہلے ہمیں بتائی ہیں وہ سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے لہذا اگر ہم سنت نبی کو اپناتے ہوئے سونے کا طریقہ بھی ویسا ہی اختیار کریں کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا تو نہ صرف ہمیں سواب بھی ملے گا بلکہ خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے جیسا کہ ناظرین پہلے بتایا گیا کہ بستر پر آنے سے پہلے اسے تین بار جھاڑنا چاہیے اب ظاہر تو ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ ایسا حکم اس لیے ہوا تاکہ بستر پر اگر کوئی خطرناک کیڑے مکوڑے ہوں یا کوئی اور نقصاندے چیز موجود ہو تو اس سے بستر صاف ہو جائے لیکن سائنس نے اس پر بھی تحقیق کر کے بتایا کہ دراصل انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں جبکہ سونے کے دوران جسم سے ٹوٹنے والے سیلز بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو کہ انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے لہٰذا اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیلز جسم میں داخل ہو کر کئی محلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلز کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کئی بار جھاڑنا لازمی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم فرمایا دوستو اس زیمن میں بھی سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کہنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دور کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے میدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی غزہ کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے رات سونے کے دوران میدے میں موجود غزہ اچھی طرح حضم ہو جاتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہو کر خود کو فرش محسوس کرتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ چونکہ دل ایک اہم ترین عضو ہے لہذا اس پر مواد کا تھوڑا سا بھی پریشر بہت سے امراض کا سبب بن سکتا ہے ناظرین سونے کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی بتایا گیا کہ سونے سے قبل باوضو ہو کر سویا جائے اور عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسواق کرنے یا برش کرنے اور پھر باوضو حالت میں سونے کی تلقین فرمائی اب اس تلقین پر بھی سائنسی تحقیقات موجود ہیں چنانچہ ماہری نے طب بتاتے ہیں کہ رات میں دانت صاف کرنے کے سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی محلک بیماریوں اور میدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے مو میں موجود کھانے کے ذرات کو اکثر سونے سے پہلے صاف نہ کیا جائے تو وہ جراسیموں کا سبب بنتے ہیں رات میں وضو کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا بھی حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان وضو کرتا ہے تو اپنا مسانہ خالی کر لیتا ہے جس کے سبب انسان گردوں کی بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دوستو ان تمام تحقیقات کے بعد سونے کے بہترین اوقات پر بھی سائنسی توجہات موجود ہیں رات کو جلدی سونے سے لے کر سنت نبوی کے مطابق قیلولہ کرنے کو بھی سائنس نے بہتری نیند قرار دیا ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوپہر کو فرماتے کہ قیلولہ کرو اسی طرح حضرت انس بن بالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ایک اور حدیث کے راوی حضرت ساحل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے اب قیلولہ پر بات کرتے ہوئے مشہور پروفیسر جیم ہارن ڈریکٹر سلیپ ریسرچ لیبوٹری انگلینڈ کا کہنا ہے کہ دوپہر دو سے چار بجے تک انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ یعنی تغیرات کا گہرہ عمل ہوتا ہے اس لیے زیادہ تار لوگوں پر اسی وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے چنانچہ پروفیسر جیم ہارن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر بیس منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت مزید بڑھ جاتی ہے اور جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوتی ہے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چودہ سو سال قبل جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کتنا جدید اور سائنسی عمل ہے جسے آج جدید دور کے ماہرین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا اگر سونے کے وقت کا صحیح تعیون کر کے سونے کا صحیح طریقہ اپنایا جائے جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے فائدے کا سبب بنے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسانا ہی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکانٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردونا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ